موسیقی 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 سیدنا اولانا محمد مناد والکرم وعلا آلہی ہمارک صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے درودے پاک پڑھنے کی فضلتیں بے شمار رہے ہیں لیکن نہیں پڑھنے پر کئی بار وعیدیں بے شمار ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر آتے ہیں کہ سب سے بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے ایک اور حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر آتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جرجت کا راستہ بھول جائے گا اللہ حبیب کتنا سخت وعید ہے ایک حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر آتے ہیں تم مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود پڑھنا تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے کفارہ ہے یعنی ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے سوٹا دے جاتے ہیں تو کیوں نہیں ہم کسرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائے کسرت سے درود پاک یعنی کم سے کم تین سو تیرہ برطبہ دن بھر درود پاک پڑھنا یہ تو بڑی بڑی فضیلتوں کی بات ہے اللہ کے عبید صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر ماتے ہیں کسرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے جو کسرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ شخص تب تک تک نہیں مرے گا تک 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 ت دونوں آنکھوں کے پیچھ لکھ دیتا ہے یہ شک شک پاک اور جہنہ سے آزاد ہو گیا بڑی بیلتی لگے دونوں پر پاک پڑھ لے کی بڑی بیلتی لگے دونوں پر پاک پڑھ لے کی یہ جو فضول بات باتیہ میں عادت لٹ پڑی ہے موبائل پیلی دوست احباب میں بلا جہنہ جانے کی عادت پڑی ہے ان سے بچتے ہوئے اگر ہم دونوں پر پاک کے عمل سٹارٹ کر لیں شروع کر لیں تو انشاء اللہ عز و جل نہ صرف ہمارے گناہ دنے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوگا کہ اللہ بھاگ ہمیں سرابہ نیک بنا دے گا دنیا میں آئی کامیاب ہو جائیں گے اور اس درود کے برے برے سے آسر سے کامیاب ہوگے گا قیامت والے دن ایک ایسا شخص بھی پیش کیا جائے گا جس کے نام آمامال میں گناہ بھاگ کیا جائے گا نیکی آمام ہوں گے اللہ بھاگ کے بہن سرسل ہوگا ان کے بات بہن تعلق حکم ہوگا کہ اسے جہنم پہ لے جاؤ لیکن رستے میں میں بھی ایک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مناقات ہو جائے گی آپ قرم فرما ہوں گے کہیں گے جنو دوبارہ ربن کرانے کے لیے جب نام آمام کا وزن کرانے کے لیے دوبارہ لے کر جائیں گے تو آپ پاس سے ایک رقعہ نکال کر اس کے نیکیوں کے پلنے میں رکھیں گے اتنا ہونا ہونا کہ اس کی نیکیاں بہت ہر جائے گی وہ پوچھے گا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا تیری نیکیوں میں اتنا اضافہ کیسے ہو گیا تو اللہ کے حقیق فرمائیں گے جب دنیا میں تھا گناہ بے شمار کا تھا لیکن اکمار کھنے مرد پردے پار گا رہا یہی دور ہوں تمہارے نیکیوں میں لگے نیکی مجھے سے تیری نیکیوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے پھر اس کے لیے دیں گے اب اسے جہنم میں لگا جائے گی جہنم میں لگا جائے گی اے میرے پیارے آئیے بھائیوں درودے پاک پڑے گیا گیا بات تو کرنی تھی کربلا بات چل چلی درودے پاک سیادہ درودے لے جاؤں بس درودے پاک اس طرح سے پڑیے کہ مجھے نہیں عرش کے رشتوں کو رسکا جائے دیکھ سہی سے جیازم کونڑڈ رنڈ میں آج کریں وہ وہ جو بھلے سے سریکٹی آگر تھے لیکن آج میں آج میں رہے ہیں کہ ہمیں رشتہ رہا ہیں ہم اس کے لئے مقفر کے دعا کرتے ہیں اے بارِ الہا ان کے مقفر فرما دے پھر ہاتھ میں بے آواز آئے اے پریشتر ہو جاؤ شہید آن کانفرنس میں جن لوگوں نے مولے مولے بھی پر دردے پاک پڑا ہے ہم ہم کے تمام دردے پاک پڑے تھے سیدنا اولیو محمد مام جنراز معرکہ کرم من ب EP و علم آلہ صلیق 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 علیہ وسل اللہ یا حدیب اللہ صلیق صلیق علیہ وسل اللہ قتل حسین حسین مر گئے زیدین اسلام زیادہ ہوتا ہے آگے آپ لوگ پولئے تھوڑی دن کے لیے آیا ہوں بس آپ کو جگانے کے لیے ورنہ سبانے کے لیے بہت سے لوگ ہیں خود استاذ شورہ حضرت علامہ مولانا اور شروع خادم صاحب تشریف رکھ رہے ہیں ان کی جب بھی میں یہ پرگرام میں شریف کرتا ہوں ایک کو جھولے تو مجھے بن جاتا ہمارے استاذ کی حیث کہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں ان کی طبیعت اچھا رہے ہیں اچھی رہے ہیں آمین تو کہیں دیں پیسہ تھوڑے لگنا ہے ہمارے استاذ شورہ حضرت علامہ محمد صاحب تشریف رکھ 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 سنانے والے بہت سارے ہیں میں سنانے نہیں جگانے آیا کیا آپ جانیں گے تو ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعروں سے ہم سے پیار ہے جس نے یہ یعرہ لگایا اس کا بیڑا بلند آواز سے اس کا بیڑا پا رہے ہیں ہشتک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دور مسل فارسنت کے کلے گراتے جائے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی تین لوگوں نے آج کی بزبہ میں ناتے پاک سرائی دل تو چاہتا ہے کہ مسلمان کے بچوں کو گانا نہیں آنا چاہیے آنا چاہیے کیا گانا گانا آنا چاہیے کیا نہیں مسلمان کا بچہ جو وہ ہے جو نبی آخر زمان کی نات پڑھنا سیکھ جائے ہے کہ نہیں تو نات پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ سیکھیں گے بھائی بھائی یہ انشاءاللہ بھائی نات پڑھنے کے لیے عمر چھوٹی ہونا ضروری نہیں ہے نات پڑھنے کے لیے بڑی بچھی آہونا ضروری نہیں ہے نات پڑھنے کے لیے محبت مکتفادی میں ایسی نات پڑھی جائے ایسی نات پڑھی جائے کہ میرے آخرین سیکھانے سیکھانے کو پسند آ جائے پھر ان کی بارگاہ میں اگر پوری نات نہ سہی ایک مصرہ نہ سہی ایک لفظ ہی اگر قبول ہوگا تو آخرین سامانے نجات جائے گا انشاءاللہ نات پڑھنا سیکھو یہ تین لوگوں سے کام نہیں چلے گا اس پورے محمدے سے کم سے کم کم تیس لوگوں سے چاہیے جس کو نبی کی نات زبانی آگے چاہیے کریں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو گانا سیکھنے نہیں دیں گے نات سکھائیں گے انشاءاللہ اگر بات کیا دیں گے کربرا میں میں اسے اپنے بہتر جانے ساتھ ساتھ سے ہی دو گئے بات کیا دیں گے بات یہی ہے بات یہی ہے آج جس کا جلسہ منا رہے ہو آج جن کے نام کی یاد کی محفل سجا رہے ہو آخر بات کیا دیں نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا نماز تو خولی بھی پڑھتا تھا نماز تو عبل زیاد بھی پڑھتا تھا نماز تو عبل صاحب بھی پڑھتا تھا بات کیا دیں گے کہ امام حسین شہادت تو قبول کر لیے یزید بیعہ قبول لیں بات صرف یہ تھی میرے بیارے اسلام بھائی ہو کہ یزید نات پڑھنے والا نہیں تھا جانے بجانے والا جانا تھا بات صرف یہ تھی میرے بیارے اسلام بھائی ہو کہ یزید سچ بولنے والا نہیں تھا جھوٹ بولنے والا تھا بات صرف یہ تھی میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ یزید امام حسین تھا کہ سبی لگا رہا رہی تھا بلکہ شراب بھی رہا تھا بات یہ تھی میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ یزید کوئی سنجیدہ شکش نہیں تھا بلکہ ظالم ہو جاتا یزید ظلم کی انتہاک ہوتا ہوا تھا اسی سبب سے تو اسی سبب سے تو امام حسین نے ان کی اعتباہ قبول نہ فرمائی امام حسین نے ان کی بیعت قبول نہ فرمائی اور اعلان کر دیا اے یزید آج تو میرا جلال چاہتے آج تو میری گردندن کر دے لیکن سن کیامر تک حسین زندہ رہے گا حسین ہی دیزیدہ رہے گا اور تو بھی 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 تیری نسل بھی 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 زندہ بابا زندہ بابا زندہ بابا امام حسین امام حسین شہاہت کے بعد ابھی شہاہت آپ لوگ سنے گے خطیبِ باکمال تو شریف آئیں امام حسین شہاہت کے بعد ابن زیاد یزیدی و ظالم تھانا اس کے کچھ خاص لوگ تھے جن لوگوں نے اس پورے جنگ کی سربراہی کری تھی اچھا یہ جن 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 ہوئی تھی یہ امام حسین اور وزید کے دردیان نہیں تھے بلکہ یہ شریعت من فرق اور اس کی بغاوت کے معاملے میں یہ جن 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 یعنی اگر کہتیا جائے یہ حسینیت یہ عزیزیت یہ جنگ تو کلک 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 شہادت کے بعد ابن زیاد کی ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر امام حسین کے لب مبارک پہ بار بار ضرب لگا رہا تھا وہ کہتا تھا ماذا اللہ اے حسین تیرا یہی حال ہو رہا تھا اے حسین تیرا یہی حال ہو رہا تھا اللہ ہم مر بریدہ اسلامی ایک صحابی رسول دربار تو وہ بھی موجود تھے انہوں نے چیت کر کہا اے حسین تیرا یہ کیا کر رہا ہے کیا تم پتا بھی ہے یہ وہ لبے ہو رہا ہے جس پر تم چھڑی لگا رہا ہے میں نے قسم رب کی کئی بات ایک ہے اسی لبے ہو رہا ہے نانائے ہو رہا ہے جانبی تفاہ جا دے کئی بات شما کرتے تم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہ اللہ جانتے ہیں ہم کا انجام بھی ایسا ہی تشکراؤ یزید تخت پر بیٹھ کر رہا نہ سکا کئی جن گزر گئے یزید اس سے اس کے ماننے والے نے آ کر پوچھا اے یزید خون کی بوہ آتی ہے میری حمد بھی بنتی کہ ملتخت کی طرف جاؤں چھے مہیں نہیں بزرے تھے چھے مہیں نہیں بزرے تھے یزید کی حکومت ہی سر بھی اور پھر دیکھتے دیکھتے ایک سال دو سال تیس سال چار سال پانچ سال چھٹا سال آیا مختار سکتی بھی باہر کا شک پرسی ایک خلاف خلاف پہ آتو بیٹھے تھے حکومت سمال حالی نے اور اس نے اعلان کیا جن لوگوں نے امام حسین اور جادی ساروں کو شہید کیا ہے ان میں سے میں کسی ایک کو بھی دیتا چھوڑوں گا ابن زیاد ابن زیاد جب یہ خبر پہنچی تو ابن زیاد تیس ہزار لوگوں کا لسکت لے کر نہر افراد کے کنارے گھیرہ رال دیا کہ مختار سکتی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے مجھے شہید کرنا چاہتا ہے یہ سب 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 ہمارے یہ سب کے سب ہماری جان بچانے بارے ہوئے گے لیکن اللہ اکبر دیکھو تو سہی آگے جان کیا ہوتا ہے مختار سکتی نے نام رکھا وہ کہا کہ جاؤ ابن زیاد کو ابن زیاد کے سر کام کرنے رہے سر کاملے لاؤ اور جس طرح سے اس نے امام حسین کے ساتھ ظلم کا کام کیا ہے ایسے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا چنانچہ ایک دو ایک دو سو نہیں ایک ہزار نہیں چھ ہزار لوگوں کو خط کر دیا گیا اور مختار سکتی کے سپائیوں نے ابن زیاد کے جا کر دھردھ بوچا پکڑ کر بارگاہ مختار سکتی ملایا اور کہاں لیے حضور یہ حاضر ہو گیا کہاں کہ ابھی اس کی سر پر مارو جیسے اس کے سر پر مارا گیا اس کا سر اس کے جس جس سے جدا ہو گیا اور جس طرح تش تش ملا کر ایمان حسین سر مقدس کو رکھا گیا تھا اور اُن کے لب مبارک پر چھڑی لگی جب نہیں اب مستار سکتی اپنے ہار میں چھڑی لے کر اپنے زیاد کے لب پر بار بار ماما اور یہ یہ کہاں رہا اے اے زیاد تُو نے ہی چھڑی لے کر نانا تُو نے تُو نے ہی چھڑی لے کر ایمان حسین لبو جس طرح سے مارا تھا اتنا کہنا تھا جس طرح سے کونے سے آواز آئی تھے ایسے ہی کھوپا کی اس دربار کے کونے سے آواز آگئی کہ لو آج اللہ نے عجل کر دیا ہے آج اللہ نے عصاب کر دیا ہے جس طرح اپنے زیاد کے لبے مبارک پر چھڑی باری جاتی آج اے زیاد کے لب پر بھی چھڑی باری جاتی ایک ایک کر کر اس نے برنا لیا ایک ایک کر 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 باری آئی آئی ابن سعاد تھی ابن زیاد کا لبنا خطر اب ابن سعاد باری آئی ہے یہ صحابی کا حساب حضرت صحابی رسول کا بیٹا تھا حضرت صحابی نے عوقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہت ہی مبارک بہت ہی بڑے صحابی رسول آپ کا بیٹا اس طرح لالا ایک خاصی کو فاجئ ابن سعاد اللہ اللہ ابن سعاد کا بھی عجاب بہت ہی ابن سعاد متعلق جب جہاں گیا تو لوگ دونوں شروع کیے کہ ابن سعاد کو جہاں مل جائے وہی پڑھ لیے جہاں مل جائے وہی پڑھ لیے اب ابن سعاد بھاگا 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 چنانچہ ابن سعاد کو پکڑ لیا گیا اور لا در جب جربار مختار سخی میں پیش کیا گیا تو ابن سعاد کہہ رہا گا کہ مختار سخی تو میرا یار ہے میرا دوست ہے وہ مجھ پر کوئی ضرور نہیں کرے گا وہ میرے ساتھ کوئی دشواری والا خام کوئی مسئلہ کھا نہیں کرے گا اس کے بیٹا جس کا نام حقس تھا اس کو گریبتار کر کے لائے گیا اور ابن سعاد کو بھی لائے گیا دونوں کے سر کو کاکا گیا اور پھر تشت میں رکھا گیا کہا لے جاؤ مدینہ میں جن کے خاندان کے جن کے گھر اجڑے ہیں انہیں جا کر دکھا دو کہ مختار سخی نے تیرے گھر اجڑے والوں کے ساتھ کیا انجام کیا ہے چنانچہ مدینہ جب جب ان دونوں کے سروں کو بھیجا گیا تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے گھر میں موجود تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے نکاح سے یہ اولاد تھی امام حسین بھی شہید ہو گئے تھے امام حسین بھی شہید ہو گئے تھے یہ دوسری زوجہ سے یہ لڑکا تھے ان کے پاس نجازہ جب پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ لوگ تمہارے گھر جانے تھے ان کا بدلہ یعنی امام حسین اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بلے میں ان دونوں کا سر لے کر آیا ہوں حضرت محمد برماتے ہیں کہ میرے بابا کے حضرت امام محمد برماتے ہیں کہ میرے بابا کا بدلہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا ہے وہ خاندان مصطفیٰ کے چشم چلتے ہیں یہ کا ظلم و بربریت اللہ ہے یہ تو بدلے میں ہوئی نہیں سکتا چنانچہ اب تیسری کی باری تھی اب تیسرا یزید تیسرا جو ہے خولی جزید تھا خولی جزید کو پکڑنے کیلئے جب بھیجا گیا تو معلوم ہوا ہوا بھی باہر چلا گیا ہے کسی نے انہوں کو خبر دی اے خولی اب حالات امن میں آگئے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے کوفہ واپس چلے آؤ تو کسی نے کسی نے مختار سے خبر دی کہ وہ آگیا ہے خولی جزید جس نے امام حسین کے متعلق اعلان کیا تھا کہ میں نہیں سرے حسین حفت لکیا ہے میں نہیں سرے حسین کو جدا کیا ہے چنانچہ خولی جزید کی آنے کی خبر مختار سخفی کو جب ملی تو مختار سخفی نے کہا جاؤ اس کے گھر جا کر پکڑ کر لیا اسے چنانچہ مختار سخفی کے حق اوپر ان کے کارید پکڑنے کے لئے خولی بن عزیز کو تو خولی بن عزیز نے کیا کیا ایک بڑا ٹوکرہ ایک بڑا ٹوکرہ لے کر اس کے اندر چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جب مختار سخفی کا آدمی آئے گا تو اسے کہہ دینا کہ خولی گھر میں موجود نہیں ہے وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے چنانچہ ان کی بیوی خولی بن عزیز کی بیوی بہت ہی لیک اور پارسہ تھی وہ سمجھتی تھی کہ ہمارا شوہر یہ ظالم اور جابد سے ہے چنانچہ وہ سامنے جا کر دوازے پر کھڑی ہو گئی اور جو تلاش کرنے کے لئے لوگ آ رہے تھے ان کو اپنے موز سے کہہ رہے تھے ان کو اپنے موز سے کہہ رہے تھے کہ خولی گھر میں موجود نہیں ہے خولی گھر میں موجود نہیں ہے لیکن ہاتھ سے انشارہ کر رہتے ہیں آ جاؤ میرے شوہر ورہ پھڑ لو ٹوکری کے اندر چھپا ہوا ہے چنانچہ مختار سخفی کا وہ آدمی وہ کارندہ جیسے ہی آیا دیکھا کہ ٹوکری کے اندر چھپا ہوا ہے کہا اے قاتل حسین کہ یہاں ٹوکری کے لیچے چاکا رہا ہے تو اس نے کہا خولی عزیز نے کہا یہ ساری چاہدار یہ ساری دونت تم لے لو مگر جا کر باہت کہہ دینا خولی گھر میں موجود نہیں ہے کہا کہ سن تونی چاہدار اور تینی دولوں لے نہیں بل پر تجھے لے 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 آیا وہ کہا چاہتے ہو کیوں پجھے مروانا چاہتے ہو کیوں پجھے مروانا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو کہا کہ سن اگر آپ پاپ پھوکے ہیں تو وہ تخت دے دے جس میں امام ہوں وہ محبت دے دے جو نانا حسین لے لیتا بے شخص نہیں دے سکتا چل تیرے قتل کا وقت آجتا ہے جنان چھولی عزیز کو لائے آیا گیا اور مجمع میں ان کو کھڑا کیا گیا مختار ستفی نے کہا اے کھوپا والو بازار میں کھٹے ہو جاؤ اے کھوپا والو گھروں سے نہیں گئی جاؤ آج 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 کہتا ہے موت کا تماشا چاہتا ہوتا ہے خولی نے عزیز نے جس طرح اعلانات کیے تھے آج آج کی موت کا تماشا شخص کے لیے کھٹا ہو جاؤ چنانچہ کھوپا کے بازار میں ایک پڑی جہاں لگ گیا ایک بڑی پھیل لگ گل گل لوگ دیکھنے لگے کہ خولی کا انجام کیا ہوتا ہے مختار ستفی نے کہا اے کھولی بن عزیز بتا یادتو نے کہا تھا تھا نہیں کہ ہم نے سر حسین کو کھٹا ہے ہم نے حسین کو شہیہ کیا ہے خولی نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا اے لوگوں پوچھو خولی بن عزیز پوچھو اس نے سر حسین کو قتل کیا تھا اس نے کہا ہاتھ نہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے خولی کہا میں نے جانتا میں نے جانتا میں نے حسین کو قتل ہی کیا ہے چنانچہ مختار ستفی نے حکم دیا چاروں طرف سے تلواروں سے اس کے جس پر خنجر لگاؤ تلوار لگاؤ زخلی کرو چنانچہ سب طرف سے جب تلوار خولی بن عزیز کے جس پر مارے گئے وہ زخز سے نٹھال ہو کر زمین پر پڑا اس کے بعد مختار ستفی نے کہا بول انہیں سر امام حسین کو قتل کیا ہے اس وقت بھی خولی کہتا تھا میں نے جانتا میں نے جانتا نہیں کیا ہے مختار ستفی نے کہا لاؤ ایدھر اور اس کے جس جس پر جمع کرو جس جرے کفار و مشرقین اپنے جناسے کو آگ لگائے گئے ہیں زندہ یہ جلا گیا گیا چنانچہ زندہ خولی بن عزیز کو جلایا گیا اس کی راکھ اس کے لاز کی راو اڑ کر سزنوں میں پکھر گئی لوگ دے گئے ہیں امام حسین کے قاتل کی سزا جاؤ امام حسین کے قاتل کی سزا جاؤ امام حسین کے قاتل کی انجاب جاؤ اللہ 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 ایک ایک کر کے چنچون کر کر مختار ستفی نہیں ایک ایک کر کے مانا اگر میں اور بھی بتاؤں تو اور بھی لشٹ بہت لمبا ہے اللہ پاک ہم سب کو امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے امام حسین سے سچی حقیقت تا فرمائے آخری پیغام دے کر بس بات ختم کر کے رخ رخ ہو جانا چاہتا ہوں کیا آپ زندہ دلی کے ساتھ سن رہے ہیں تو کہیے یا رحم اللہ کہیے یا حسین اسلام اللہ 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 ہم حسین ہیں تیری زبانوں خوہے نوام چاہتا ہوں ہم حسین ہیں خالی امام حسین کا ذکر کر کے شیعوں شعبوں بھی نہیں کرنا چاہتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محفلے شہادت میں محفلے شہادت امام حسین میں ملاد کے بھی یا صحابہ کے بھی ذکر کر ہے کہ نہیں تاکہ ہمیں شیعوں سے کوئی تشابہ بھائی بہت عجیب سی بات کہ ہم امام حسین کو ماننے والے اور امام حسین کے باقیوں کی چالچل کو اپنا کر خاص طور پر جب محرم آتا ہے تو ہمارے ساتھ اس معاملات کی الگ ہوئے ہیں اگر میں اسے بیان کروں تو پتہ نہیں کس 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 کیا کیا لگ جائے اللہ پاک ہم سے کوئی سمجھ سمجھتا فرمائے اپنے بچوں کو علم دین نعرہ تقبیح نعرہ رسال علماء اہل سن ابھی چند روز پہلے میں چربی معلہ کرگرام میں جا رہا میں نے دیکھا کہ جنگل میں کھڑکھڑکی آواز آزار دستے میں جنگل انگل شکشن کے پاس کھڑکھڑکی آواز آزار میں ملکر دیکھا کہ کوئی جانور ہے کیا گاڑی میں روڑ دیکھا کہ نہیں جانور نہیں ہے آدمی کی وہ آدمی کون کس کی مسلمان کی تین چار بچے تھے حضرت اور سب سے عمر نو سال دست سال کی تھی میں سوچا رات میں بچے یہاں کھیل کھل کھل رہے ہیں کہیں ساپ پچھو کا مسئلہ نہ ہو جائے انہیں کہا بابو رکو رکو کون ہو کیا بات اب وہ لوگ وہ لوگ کچھ بولات نہیں لیکن بدبو اس طرف سے آئی جی آپ سمجھ گئے میں کیا کہا سمجھ گئے کس کس نے س gefährتا کہی تو بدبو آنے لگے وہ لیٹ نہیں کر رہے اس کے ہان میں چھپا کر بھگ رہے اس کے ہاتھ میں کپڑا پڑا تھا اور کپڑے کے اندر کیا ہوتا ہے سلیسن ڈرائٹ پنڈی جو بھی آپ کہہ لیں گانجا وانجا جو بھی ہوگا ہم کو تو تپتہ بھی نہیں ہے بدبو آ رہے تھے تھک 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 یا اللہ یہ تو مسلمان ماں چھے یہ تو کسی نے کسی سکول میں پڑھتے ہوگے نا سرکاری میں پڑھیں 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 جہاں بھی پڑھیں میں نے اسی وقت سوچا یا اللہ یہ ہو رہا ہے ہماری قوم کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ہماری قوم کے بچے دوسرے درسگاہوں میں پڑھتے ہیں لیکن آج یہ بچے جو نشاہ کر رہے ہیں اس میں بنیادی وجہ کیا ہے آج یہ بچے اگر ہمارے مدرسے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی بھی نہیں درسگاہ سے واپستہ رہتے ہیں کبھی بھی چھوٹے چھوٹے بچے نشاہ نہیں کریں کیا میری بات کیا آئیت کریں گے کیا یہ صحیح بات ہے اپنے بچے کو اسکول کے ساتھ دین کے درسگاہ میں پڑھے گا اگر دینی درسگاہ میں بچہ پڑھے گا تو انشاءاللہ مبارک کی طرح نہ پڑھے گا دینی درسگاہ میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ عفید بھائی کی طرح نہ پڑھے گا دینی درسگاہ میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ وسیع بھائی کی طرح نہ پڑھے گا لیکن دینی درسگاہ نہ پڑھے گا موسیقی